بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفی نقی جاملی اقوام متحدہ کی پاکستان میں جہز کے خلاف مہم کہ جہز خوری بند کرو معاشرہ اس رسم کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اسے خط کرنا کتنا مشکل ہے امریکی خلائی دارے ناسا کے بقول اس کے ایک مشن نے زمین سے اب تک کے سب سے دور کے خلائی جسم کا مشاہدہ کیا ہے اور اب ناسا کو وہاں سے سگنل کا انتظار ہے اور عموماً تشدد کی لپیٹ میں رہنے والے غزہ کے خطے کو انسٹاگرام کا استعمال کرنے والی ایک خاتون کس نئے زاویے سے روشناس کرا رہی ہے شادیوں کا سیزن اروج پر ہے دسمبر دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان میں خواتین کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے یو این ویمن پاکستان کی طرف سے فیس بک اور انسٹاگرام پر ایک تصویر پوسٹ کی گئی ہے اس تصویر میں مہندی کے ڈیزائن کے اندر لکھا جہز خوری بند کرو کا پیغام بہت واضح ہے یو این ویمن پاکستان نے تو یہ مہم شروع کر دی لیکن دیکھتے ہیں کہ خود پاکستان میں لوگ جہز کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہونہ تو نہیں چاہیے لیکن اس کے بغیر گزارہ بھی نہیں ہے اگر والدین اپنی خوشی سے کچھ دینا چاہے وہ ان کی مرضی ہے لیکن کوئی اس طرح کا ہونا نہیں چاہیے میرے اس میں یہی خیال ہے کہ جہز جانا چاہیے سب کچھ مانگیں گے دو تین ٹرک مانگیں گے بار کے لے گے کوئی غریب ہوتا ہے جو دے سکتا ہے وہ دے سکتا ہے جو غریب ہے جس کی دو تین چار لڑکیں ہیں وہ غریب کیا کرے بہت ساری فیملیز میں ایسا ہوتا ہے اگر آپ جہز نہیں دے تو تو شادی ہو جاتی ہے لیکن شادی کے بعد شادی ٹوٹ چاہتی ہے ایسا ایسے بہت سارے قیسز ہوئے ہیں تو میرے حال میں یہ ٹرنڈ بلتل ہتم کر دینا چاہیے وہ غلط ہے اس پہ حکومتی لیول پہ ان کو پولیسی ایک بنانی چاہیے جو ایسا ہوتا ہے ان کو کوئی سزا وغیرہ اس کی مقتص کریں تاکہ غریب جو لوگ ہیں وہ ان کی بھی شادیاں ہو سکیں کیوں نہ کریں وہ تو پہلا سوال کرتے ہیں لڑکی کتنا پڑی ہے اور اپنی اتنی ساری لسٹ پکڑا دیتے ہیں تو پھر یہ تو بنتا ہے کوئی اپنی بیٹی ویسے تو کسی کے حوالے نہیں کرتا ایک بندہ دوسرے بندے کو امانت دیتا ہے اپنی تو ایک پوری زندگی بڑی کر کے کسی کو دیتا ہے تو اس کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ وہ پوچھے کہ لڑکا کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہونا چاہیے یہ تو پوچھنا چاہیے جیسے وہ جہاز کی ڈیمانٹ کر رہے ہیں تو انہیں پھر یہ تو بتانا چاہیے کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہاں کیا ان کا ایسے پوچھنا چاہیے کیونکہ لڑکی نے بھی آگے اپنی لائف گزارنی ہوتی ہے تو ظاہر سے بات ہے وہ بھی تو دیکھے گی آگے اور جہاز کے موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیشہ مختار جو پاکستان میں اقوام متحدہ کے خواتین کے شعبے کی نائب سربراہ ہیں آئیشہ مختار صاحبہ خوشحامدید پاکستان میں جہاز کا مسئلہ کس نویت کا ہے اسلام علیکم شفی صاحب بہت شکریہ اپنے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے پاکستان میں جو جہاز کا مسئلہ ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک معاشرتی برائی ہے جو کہ بہت مضبوطی سے اپنی جڑے پکڑ چکا ہے اور ایک ناصور کے شکل اختیار کر چکا ہے یقیناً ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو ان کی شادی کے موقع پر اپنی حیثیت کے مطابق توفہ تحایف دے کے رخصت کریں لیکن جب یہ سلسلہ یہاں سے بڑھ کر زبردستی پہ چلا جاتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مطالبے کیے جا رہے ہیں جہاز کے لیے اور لسٹیں تھمائی جا رہے ہیں لڑکی کے گھر والوں کو تو پھر یہ صرف ایک رسم اور روایت کی بات نہیں رہ جاتی بلکہ یہ ایک معاشی استحصال کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اس سے متعلق ایک جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ معاشی استحصال کے علاوہ جو خواتین پہ تشدد کیا جاتا ہے جہاز نال آنے کی صورت میں میں سمجھتے ہیں وہ پاکستان کی کانٹیکس میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شوہر سسرال والوں کے تانوں سے لے کر اور جو ہے جسمانی مارپیت سے لے کر تلاکی دھمکیوں سے لے کر بات کہیں آنے تک جاتا ہے تفصیلی تصویر آگئی اس کی میں یہ پوچھنا چاہوں گا تو اب آپ کا ادارہ حاصل کیا کرنا چاہتا ہے دیکھئے اس کیمپین سے جس کے لیے ہم نے ایک نیا لفظ متعارف کرایا ہے جہاز خوری کا ہمارا معنی یہ ہے کہ جیسے معاشرے میں دوسری برائیوں کو برا سمجھا جاتا ہے اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا جیسے کہ رشوت خوری ہے جیسے کہ سوت خوری ہے ویسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاز سے متعلق بھی ایسا ہی تاثر کریئٹ کیا جائے کہ جس میں جہاز لینے والے کو بری نظر سے دیکھا جائے تو جہاز خوری کا جو کانسپٹ ہے وہ یہی ہے کہ جہاز لینے کو ڈسکاریج کیا جائے اور لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ جہاز دینا اور لینا دونوں جہاں وہ ایک برائی کے زمرے میں آئے ہیں تو یہاں یہاں ایک بنیادی سے سوال ہے آیشہ مختار صاحبہ ملک میں جہاز کے سلسلے میں قوانین تو ہیں نا ان قوانین پر عمل درامت کرنے کے سلسلے میں کیا قبھات ہیں دیکھیں جو قوانین موجود ہیں ایک تو وہ کافی پرانے قوانین ہیں اس میں جو ہے امینڈمنٹ کی ضرورت ہے قوانین جو ہیں وہ حد مقرر کرتے ہیں کہ آپ کس حد تک جہاز دیا جا سکتا ہے اس کی مالیت کیا ہو سکتی ہے تو پاکستان کی قانون کے مطابق وہ پانچ ہزار ہے اب یہ قوانین چونکہ نائنٹین سیونٹیز میں بنائے گئے تھے تو اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب تک حالات میں بہت تبدیلی آ چکی ہے تو ایک تو پہلی بات یہ کہ قوانین کو جو ہے وہ نظر سانی کی ضرورت ہے ایک اچھی چیز یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ کی حکومت نے جو لاع مطارف کرایا ہے اس میں اس چیز کو شامل کیا گیا ہے تھوڑی سی حد بڑھائی گئی ہے دوسری بات یہ کہ مطالبے کے اوپر پابندی نہیں ہے مطالبے کو جو ہے وہ قانون کے مطابق یہ تو ہو گئی خیبر پختونخواہ کی بات آئیشہ مختار صاحب ہے خیبر پختونخواہ کی تو بات ہو گئی لیکن جہاز کے سلسلے میں یہ بھی آپ نے بتا دیا انیس سے ستر کے اشرے کے ہیں قوانین لیکن جو سماج ہے اس کا اپنا رویہ کیا ہے وہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا دیکھیں یہ صرف جہاز کے قانون کی بات نہیں ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر قانون سے مطالب یہی بات ہے کہ جب تک لوگوں کے رویوں میں بدلاؤں نہیں آئے گا جب تک ذہنی سوچ تبدیل نہیں ہوگی تب تک بہت مشکل ہوگا قانون کے اوپر عمل درامت کرانا اور یہ کیمپین بھی اسی سلسلے کے کری ہے کہ لوگوں کی سوچ میں تبدیلی کیسے لائی جائے کیسے ان مسائل کو اجاگر کیا جائے جو کہ جہاز نہ دینے کی صورت میں خواتین اور ان کے گھر والوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں عائشہ مختار صاحبہ بہت بہت شکریہ اور اب دیگر خبروں پر ایک نظر ناسا کے سائنسدانوں کو یقین ہے کہ خلائے مشن نیو ہورائزن نظام شمسی کے دور ترین اجسام کا جائزہ لینے میں کامیاب ہو گیا ہے پروگرام کا مطابق روبوٹ سے لیس نیو ہورائزن آج صبح جی ایم ٹی کے مطابق پانچ بچ کر تیس منٹ پر برف پوش خلائی جسم التامہ ٹھولی کے پاس سے گزر چکا ہوگا التامہ ٹھولی زمین سے ساڑھے چھے ارب کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ناسا اب نیو ہورائزن سے سگنل موصول ہونے کا انتظار کر رہا ہے تفصیل کے ساتھ سلیم غازی نظام شمسی کے بڑے سیاروں زہول اور نیپچون سے بہت دور اور پلوٹو جیسے چھوٹے سیارے سے بھی پرے نیو ہورائزن ایلٹما ٹھولی کی منجمت دنیا کی تلاش میں سرگردہ ہے آج صبح جب یہ خلائی مشن ایلٹما ٹھولی کے قریب سے گزرا ہوگا تو اس نے اس پر اصرار شے کی بہت سی تصویریں اتار لی ہوں گی جب نیو ہورائزن اس تیس کلومیٹر چوڑی خلائی شے کی تصویریں اور ڈیٹا بھیجے گا تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارا نظام شمسی آج سے چار آشاریہ چھے ارب سال پہلے مارز وجود میں آیا کیسے تھا اس وقت نیو ہورائزن ہم سے اتنی دور ہے کہ اس کی بھیجی ہوئی تمام تصویروں کو ڈاؤن لوڈ کرنے میں بیس مہینے لگ جائیں گے اتنی کم رفتار سے ڈیٹا ٹرانسفر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خلاص معلومات کے توفے محصول ہوتے رہیں گے کیوں جب دو ہزار بیس تک خلائی مشن ایلٹما ٹوری کے آس پاس سے گزرتا رہے گا اس کی برفیلی سطح کے بارے میں ہمارے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا سائنس دان کہتے ہیں کہ اس میں اتنا ایندھر موجود ہے کہ یہ دو ہزار تیس کی دہائی میں بھی اپنا کام کرتا رہے گا اور یہ وہ وقت ہوگا جب نیو ہورائزن ہمارے نظام شمسی سے نکل کر ستاروں کی دنیا میں داخل ہو جائے گا پاکستان کے صوبہ بلوشتان کے زلیل اور علائی میں چھونی پر ہونے والے حملے میں اب تک ملنے والی اطلاعات کے مطابق کم از کم چار سیکیورٹی ہیلکار حلاق اور چار زخمی ہوئے ہیں مقامی انتظامی کے مطابق یہ حملہ گزشتہ شب کیا گیا اور سیکیورٹی فورسز اور حملہ وروں کے درمیان فائرنگ کا سلسلہ صبح تک جاری رہا برطانیہ کے شہر منچسٹر میں پیر 31 دسمبر کی رات چاکو سے مسلح ایک شخص نے حملہ کر کے کم از کم تین افراد کو زخمی کر دیا پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے کی چھاندین دہشت گردانہ حملے کے طور پر کی جا رہی ہے شمالی کوریا کے ڈائنوماک کم جونگ ان نے کہا ہے کہ وہ جہری اسلاح کی تخیف کے اپنے عظم پر قائم ہے تہام انہوں نے متنبع کیا کہ اگر امریکہ نے اس پر پابندی آئیت کرنے کا سلسلہ جاری رکھا تو وہ اپنی سمت تبدیل کر لیں گے کم جونگ ان نے یہ بات اپنے سالانہ حطاب میں کہی یہ دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قرائین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں قادر خان نے کہا کہ کابل سے شروع ہونے والا سفر کینیڈا میں اختتام پذیر ہوا امریکی فوج نے نئے سال کے موقع پر بمباری کے حوالے سے ٹویٹر پر معافی مانگ لی سوشل میڈیا پر چلائی جانے والی ایک مہم سے عام پاکستانی خواتین کو کیا فائدہ ہوگا یہ خبریں آپ خوب پڑھ رہے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے گا کہ انڈیا کے زیر انسام کشمیر میں تشدد سے متاثرہ ماہوں کے لیے سال انیس سو اٹھارہ کیسا رہا اور فلسطینی علاقے غزہ سے ایک انسٹرگرامر خاتون نے خطے کا کون سا نیا چہرہ روشناس کر آیا ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خشام دید بھارت کے زیر انسام کشمیر میں سال دو ہزار اٹھارہ انتہائی پر تشدد رہا جس کے دوران دھائی سو سے زیادہ عسکریت پسند انڈین فورسز کے ایک سو تیس احلکار اور ایک سو چالیس سے زیادہ عام شہری فوجی آپریشنوں کے دوران خلاک ہوئے تشدد غیر یقینی صورتحال قدغنوں اور خوف و دہشت کے درمیان کشمیر کی ماہیں سب سے زیادہ متاثر ہوئیں ان کے گھر بھی جڑے اور بیٹے بھی مارے گئے حالات نے جس طرح کشمیری ماہوں کا مجروع کیا ہے اس کی تفصیل کے ساتھ سنین اگر سے ریاض مسرور جنازوں کے یہ جلوس اور ماتم کرنے والوں کے خلاف فورسز کی کارروائی ہیں یہ جنازے اپنے پیچھے سسکیوں اور علمیوں کی نختم ہونے والی داستان چھوڑ جاتے ہیں جنوبی قصبہ ترال کی اس ماہ نے اسی سال اپنے دونوں بیٹوں کے جنازے دیکھے جب میرا پہلا بیٹا ایک جھڑپ میں مارا گیا تو اس کا چھوٹا بھائی یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا صرف تین ماہ بعد وہ بھی اسی راہ پر نکلا اس سال مارے گئے عسکریت پسندوں اور مظاہرین کی عمر تیرہ سے پچیس برس کے درمیان تھی یہ تعداد چار سو سے زیادہ ہے جن میں چالیس خواتین شامل ہیں لیکن کم سن بچوں کو کھونے والی ماہیں عمر بھر کے قرب میں مبتلا ہو گئیں یہ تو ایسا ہے جیسے میرے دونوں گردے کوئی نکال کے لے گیا وہ دونوں تو خدا کی رضا کے لیے نکلے اب مجھے ان لوگوں کا دکھ درد بانٹنا ہے جنہوں نے میری دھارس بندائی تھی اولاد کا کھونہ ایک خطرناک درد ہے یہ صرف ہم لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں ایسی بھی ماہیں ہیں جنہوں نے بیٹوں کا جنازہ نہیں دیکھا کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ انہیں آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی یہ درد صرف متاثرہ ماہوں تک محدود نہیں عام خواتین بھی نفسیاتی دباؤں میں ہیں مبسرین اس صورتحال میں خود کو بے بس پاتے ہیں کوئی بھی رات میں رونے کے بغیر نہیں رہتی ہوں ہر رات میں اس طرح تزبدز میں میری ہر رات گزرتی ہے کہ میں چین سے ایک سو نہیں سکتی ہوں کیونکہ کچھ سال پہلے میرے بچے کو لگی تھی میں آج بھی اس ٹراما سے نہیں نکلی ہوں تو مجھے اس چیز سے میں آپ کو یہ الفاظ سے بیان نہیں کر سکتا مجھے کتنی ذہنی کوفت اور روحانی کوفت ہوتی ہے ان بچوں کو ان ماہوں کو یاد کر کر کہ جن کے لخت جگر ان سے چھینے جاتے ہیں حلاقت خیز تشدد میں بچے کھونے والی ماہوں کے لیے یہ سال واقعی کربناک رہا اور ان کی سسکیاں نئے سال کو مزید غمناک بنائیں گی فلسینی علاقے غزہ کی پٹھی کے جہاں سے اہومن تشدد اور حلاقتوں کی خبریں آتی ہیں وہاں سے ایک خاتون انسٹرگرام پر اپنے اس خطے کی ایک مختلف تصویر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں غزہ میں اب تک اسرائیل اور حماس کے درمیان تین جنگیں لڑی جا چکی ہیں اس وقت غزہ پر اسکریت پسند تنظیم حماس کا کنٹرول ہے اسرائیل اور مصر نے اس خطے کا مکمل محاصرہ کیا ہوا ہے جس کے سبب اس کی معیشہ تباہ ہو چکی ہے لیکن خنود نصر ایسی تباہی کے باوجود غزہ کی ایک مصبت صورت پیش کرنا چاہتی ہیں غزہ کی پٹھی کے بارے میں ایک تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ ہوئی اور ساری دنیا میں وائرل ہو گئی یہ غزہ کی تباہی کی تصویر تھی لیکن یہ ایک مکمل تصویر نہیں تھی میں اپنے انسٹراغرام کے اکاؤنٹ میں ان تمام تصویروں کو پوسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں جن پر عموماً لوگ توجہ نہیں دیتے غزہ کا ایک چہرہ موت کا ہے لیکن ہزاروں چہرے زندگی پیش کرتے ہیں میں ان علاقوں میں گھونگتی ہوں تاکہ میں ان لوگوں کے بارے میں غزہ کی تحصیب کے بارے میں دنیا کو آگاہ کر سکوں یہاں اب بھی کئی ایک خوبصورت چیزیں ہیں امید اور زندگی کا پیغام میں لوگوں کی وہ تصویریں بنانا پسند کرتی ہوں جن میں مجھے وہ زندگی سے پیار کرتے نظر آتے ہیں ایسے لوگ بھی جن کے پاس حوصلہ بخش والی کہانیاں ہوتی ہیں نارنچیاں، سیتون اور سب سے بڑھ کر موسم بہار جب غزہ کی نرسریاں اپنے مختلف اور رنگا رنگ خوبصورت پھونوں سے مشہور ہو جاتی ہیں غزہ کی پٹی پر جس قسم کی پابندیاں آئیت کی گئی ہیں ان سے یہاں رہنے والا ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے لیکن سوشل میڈیا ایک ایسی کھڑکی ہے جس کے ذریعے ہم دنیا دیکھ سکتے ہیں اور آزادی کی ہوا کا جھونکہ محسوس کر سکتے ہیں غزہ سے باہر رہنے والے بار بار پوچھتے ہیں کہ غزہ کیسا ہے کیا یہ خوبصورت ہے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا لیکن پروگرام میں پیش ہونے والی موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے